بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو حقیقت سٹوڈیو میں خوش آمدید مہاتیر محمد جن کی آمد پر آج پورا پاکستان خوش ہے مگر اصل میں آج حقیقت سٹوڈیو ویڈیو کے ذریعے آپ کو یہ بتائے گا کہ مہاتیر محمد کون ہے اور کس طرح سے انہوں نے ملیشیا کو فرس سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیا سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے حقیقت سٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو فوری آپ تک پہنچ سکے مہاتیر محمد کی سب سے بڑی خصوصیت جس کی وجہ سے اسرائیلی ان سے شدید نفرت کرتے ہیں انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کے دوران پوری دنیا میں کھل کر اسرائیل کی جتنی مضمت کی اور ان کے مسلمانوں کے خلاف سازشی اناثر پر جتنا کام کیا مہاتیر محمد کے اس اقترام کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ بہت ہی کم ہے اور ان کا سب سے بڑا نعرہ بھی یہی رہا کہ اسرائیلی مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اسرائیل مسلمانوں کے خلاف پروکسی جنگے کے لڑتا ہے اور دنیا میں مجود مسلمان ممالک پر چھپ کر وار کرتا ہے اسرائیل نے پوری کوشش کی تھی کہ مہاتیر محمد دوبارہ اقتدار میں نہ آ سکے مگر اسرائیلی اپنے اس مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے مہاتیر محمد دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ عمر رسیدہ وزیر آزم ہیں یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں انیس سو سنتالیس میں انہوں نے کنگ ایڈ ورڈ میڈیکل کالیج سنگاپور سے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی اور وہاں پر ان کی ستی حسمہ علی سے ملاقات ہوئی اور پھر دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا ان کی اہلیہ بھی ڈاکٹر ہیں انہوں نے انیس سو چھالیس میں ہی ایک سیاسی پارٹی کو جوائن کر لیا تھا اور پھر انیس سو چونسٹھ میں یہ پارلیمنٹ کے رکن بنے جس طرح پاکستانی وزیر آزم عمران خان کافی عرصہ کی جدو جہد کے بعد اقتدار میں آئے اسی طرح انہوں نے بھی کافی طویل سیاسی جدو جہد کے بعد ایک نشیست حاصل کی تھی لیکن پھر انیس سو اکاسی میں انہوں نے پہلی مرتبہ ملیشیا کے چوتھے وزیر آزم کی حیثیت سے حلف اٹھایا اور تب سے لے کر دو ہزار تین تک انہوں نے اپنے ملک ملیشیا کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیا انہوں نے اپنے ملک کی ترقی کے لیے دن رات کام کیا نہ صرف ملیشیا کو خوبصورت ترین ملک بنایا بلکہ اپنی عوام کو کرز کے بوجھ تلے سے بھی نکالا انہوں نے ملیشیا کے اندر ٹورزم کو عام کرنے کے لیے بہت زیادہ کام کیا اور آج ملیشیا کی بہت بڑی آمدن کا ذریعہ ملیشیا کی ٹورزم بن چکی ہے دو ہزار تین میں جب ان کو لگا کہ اب مجھے ریٹائر ہو جانا چاہیے تو خموشی سے اختیارات اپنی پارٹی کو دے کر گھر چلے گئے سال دو ہزار سات میں ان کو دو دفعہ دل کا شدید دورہ بھی پڑ چکا ہے مہاتیر محمد کے جانے کے بعد ملیشیا میں ایک دفعہ پھر زوال آنا شروع ہو گیا سب سے بڑی وجہ اسرائیل نے ملیشیا کے اس وقت کے پرائم منسٹر کو قابو کر لیا تھا جن کا نام تھا نجیب رزاق عمران خان اپنے سیاسی کیریئر کے دوران اپنی تقریروں میں اکثر مہاتیر محمد کا ذکر کیا کرتے تھے کیونکہ مہاتیر محمد کی عمران خان سے اچھی دوستی تھی اور ان کی زوجہ عمران خان کو اپنا بیٹا کہتی تھی مہاتیر محمد کی بھی ہمیشہ سے ہی یہ خواہش تھی کہ عمران خان جیسا لیڈر پاکستان کا وزیر آزم بنے مہاتیر محمد اس سے پہلے بھی پاکستان آتے رہے ہیں اور اسلام آباد میں ہی مہاتیر محمد کی عمران خان سے ملاقات بھی ہوئی تھی عمران خان نے جو کچھ مہاتیر محمد سے سیکھا وہ اپنی سیاسی تقریر میں بھی سب کو بتاتے رہے ہیں دو ہزار سولہ میں جب ملیشیا ایک دفعہ پھر زوال کی طرف جا رہا تھا تو مہاتیر محمد کو واپس لانے کے لئے ملیشین عوام نے دوبارہ آواز اٹھانا شروع کر دی کیونکہ ملیشیا کے پاس اس وقت تک کوئی اچھا لیڈرشپ نہ تھا دو ہزار سولہ میں ایک بار پھر مہاتیر محمد نے اپنی پارٹی بنائی اور یہ وہ وقت تھا کہ ملیشیا کو ایک دفعہ پھر نظر آنے لگ گیا تھا کہ ان کی تقدیر بدلنے والے صرف مہاتیر محمد ہی ہیں دو ہزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن میں مہاتیر محمد نے ملیشیا کے اہم جزیرے لنکاوی سے الیکشن لڑا اور اٹھارہ ہزار نو سو چون ووٹ لے کر کامیاب ہوئے جبکہ ان کے مخالف امیدوار نے دس ہزار ووٹ حاصل کیے یہ وہی جزیرہ ہے جہاں شاروخ خان کی فلم ڈان بنائی گئی تھی اس طرح مہاتیر محمد ایک دفعہ پھر ملیشیا کے وزیر عظم بننے میں کامیاب ہو گئے لیکن اس وقت ملیشیا پر دو سو پچاس ارب ڈالر کا کرزہ تھا اور مہاتیر محمد دوبارہ ملک کے حالات بہتر کرنے کی گرس سے دن رات محنت کرنے لگے اور مہاتیر محمد نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ایک دفعہ پھر ملیشیا کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیں گے تو دوستو حقیقت سٹوڈیو سے اتنا ہی جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آخر میں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں دشمن کو بتانا چاہتا ہوں پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد